میں پھر بتا دوں میں آپ کے بچوں کو اسکول جانے سے منع نہیں کر رہا کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے تعلیم تو دلانی ہے نا لیکن بہت خیال کیا کرو بہت زیادہ یہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تیچر اس کو کیا سکھا پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ علم حاصل کس سے کیا جا رہا ہے کس سے سکھایا جا رہا ہے وہ خود ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا باغی ہو خود اپنے ماں باپ سے بھاگا وہ ہے بھئی تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ تیچر کے اثرات شاگرد میں منتقل ہوتے ہیں اسلاف کی اخوال ہیں کہ جب کسی سے علم حاصل کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ علم حاصل کس سے کر رہے ہو یہ اس قابل بھی ہے یہ نہیں کہ جس کے پاس بھی ایجوکیشن ہے اس سے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا جب آپ کسی کو اپنا علمی رہنما بناتے ہیں تو اس کے اخلاق بھی آپ کی طرف منتقل ہوتے ہیں لاشوری طور پر منتقل ہوتے ہیں کیونکہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے جو تیچر ہے وہ ایک قسم کا باپ ہے آپ کا بیٹے میں باپ کے اثرات آتے ہیں کیا نہیں آتے باپ کنجوس ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے کنجوس باپ سخی ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے کبھی کبار تو تیچر کے اثرات بھی آتے ہیں صرف اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ بچے کے پاس ایڈوکیشن ہونی چاہیے بچہ انسان کا بچہ بنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے چترول لگاتا ہے طبیعت سے دھوتا ہے ان کو پھر پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے پھر استخارے نکال رہے ہیں پھر وہاں سے وظیفہ لے رہے ہیں پھر وہاں بھائی تم نے تربیت کی کوئی کوشش ہی نہیں کی اس کو علماء کے تو تم نے صبح و شام اس کو خلاف بول بول کے مولوی ایسے مولوی اپاس نہیں بہننا ایک ڈاکٹر صاحب تھے تبلیش جماعت والے ان کے گھر چلے گئے مجھے واقعات یاد آتے ہیں بچپن کے جب تبلیش والے ان کے گھر گئے ان کے بچوں کو باہر نکالا دعوت دی تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے تل ملاتے ہوئے میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا اور وہ اتنا ڈانڈ کے بھگایا کہ میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا تو وہ ہم کوئی ڈاکوں ہیں چور ہیں کم از کم جب باہر آ گئے تھے دعوت سننے تو دیتے ہیں نا کم از کم اتنا تکبر اتنا تکبر کہ ڈانڈ کے بھگا دیا کہ میرے بچوں کو میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں کے بعد بھک دیں گے اور خود تبلیش والوں کو پکڑ رہے ہوں گے میرے بچے خراب ہو گئے ہیں ان کو کس طرح سے صحیح کیا جائے اور لوگ پھر شروع میں تو کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں پھر وظیفے پڑ رہے ہوتے ہیں میں کہا تو اب بگڑ گیا بھائی اب بہت مشکل ہے صدرنا ایک دفعہ بگڑ جائے پھر لائن پہ آنا بڑا مشکل ہے تو آپ کو جو بھی ڈاکٹروں میں صدرے وے نظر آ رہے ہیں باپ اور ماں کا احترام کرتے وے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایجوکیٹڈ لوگوں میں جو بھی اچھے نظر آ رہے ہیں یہ یونیورسٹی انہیں اچھا نہیں بنایا یہ اس تعلیمی محول نے اچھا نہیں بنایا یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے خاندانی اثرات ہیں جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں یا کہیں تبلیغ میں اٹھا بیٹھا ہوگا یا کسی علماء سے ان کا تعلق ہوگا یا ویسے ہی قدرت میں قدرت میں بھی اللہ کی طرف سے بھی کچھ لوگوں میں ایسے سوفیر انسٹال ہو جاتے ہیں عدب تمیز والے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ان کو بگاڑا نہ بڑا گوڈ گفٹی بھی تو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں ورنہ ہماری یونیورسٹیوں نے ہمارے کالجز نے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا اسی وجہ سے تو اکبر علا آبادی بڑے شاعر تھے نا انہوں نے ایک بڑی پیارا شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد ہوتا نہ وہ بدنام فیرون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا نا بدنام ہو گیا یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوچی فیرون کالج بنا دیتا ایک یونیورسٹی آج کے طرز کی یونیورسٹی بنا دیتا تو بچے بھی برباد ہو جاتے فیرون کے خلاف کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے اور فیرون بدنام بھی نہ ہوتا بلکہ ایجوکیشن کا لیبل بھی لگ جاتا فیرون براٹ مائنڈڈ ہے یونیورسٹیوں کا جال بچھا رہا ہے کالجز کا جال بچھا رہا ہے یہ نہیں پتا اس کالج کے ذریعے تعلیم کم اور بدتہذی بھی زیادہ سکھائی جارہے ہیں تو جناب فواد چودری صاحب سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے عرض کروں گا آپ میری کوئی ملاقات کروا دیں ان سے تو بڑی نوازش ہوگی اور لائف کیمرہ آن کر دیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جتنے چور اچکے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا مدرسوں سے پہنچے ہیں جتنے بیورو کریٹس ہیں اور یہ جو ہمارے جتنے ارننگ کے ذرائط ہیں نا جو پاکستان کے وہ ادارے جس سے ارننگ ہو سکتی ہے ان سے ارننگ نہیں ہو رہی وہ نقصان میں جا رہے ہیں کوئی ایک ادارہ کسی مولوی کے ہاتھ میں دکھاؤ سب مل کے جو کھا رہے ہیں تو یہ سارے تو تمہارے لوگ کھا رہے ہیں تمہارے لوگ کھا رہے ہیں اور الالزام کس پہ لگائے جا رہے ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے ارسکے یا رسول اللہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر ان میں سے ہے نہیں تو کیا حال ہوگا اس کا آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی تو یہ جو صبح و شام مولوی ایسے مولوی ایسے علماء ایسے مدارس ایسے یہ دہشتگردی سکھا رہے ہیں جعوید غامدی صاحب نے بھی ایک الزام لگایا مدارس پر کہ یہ دہشتگردی سکھا رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی چیلنج کیا کہ مدارس کے نساب میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں آپ تو بڑے ماسٹر ہیں حوالوں کے لوگ کہتے ہیں آپ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے آپ کو تو حوالے رٹے ہوئے ہوتے ہیں تو محترم آپ ان مدارس کا جو نساب ہے درجہ اولہ سے لے کے دور حدیث تک کوئی ایک کتاب تو ایسی دکھا دیں اس کی کوئی ایک عبارت تو ایسی دکھا دیں جس میں ملک کے خلاف بغاوت کی ترغیب ہو کسی کو ناحق قتل کرنے کی ترغیب ہو یا کوئی دہشتگردی سکھائی جا رہی ہو وہ بیچارے آج تک نہیں لاسکے تو یہ مختلف طبقات ہیں جن کے دلوں میں علماء کا بغض ہے علماء سے نفرت ہے یہ نفرت بیچارے اپنی تھرک کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرتے رہتے ہیں وہ تھرک ہے وہ نکلنے رہی کچھ چیز ملنے ہی رہی ہوتی تو اٹھا کے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ وہ میں نے بتایا تھا ایک مشہور صحافی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی مفتی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو ائرپورٹ پر اسکینر مشین ہے جو اسکیننگ کرتی ہے یہ حرام اور ناجائز کیونکہ اس سے پوری باڈی نظر آ جاتی ہے تو وہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراں مولویوں کے خلاف بیان داغنا یہ علماء ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ مفتی لوگ مروائیں گے ظاہر ہے جب اسکیننگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی کچھ چرس بھی لے جا سکتا ہے بم بھی لے جا سکتا ہے نا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور یہ اور وہ دیکھو اتنی سینس انکر میں نہیں تھی کچھ سے پوچھ لیتا کہ ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں اننون پرسن جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے اس نے فتوہ دے دیا اور آپ نے ساری دنیا کے سارے علماء کو لطارنا شروع کر دیا اگر یہ کسی مشہور و معروف مفتی کا فتوہ ہوتا یہ سب علماء کا ہوتا تو پھر وہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتوہ دیا ہے یہ طرز عمل اس کی علامت ہے کہ ان کے علاوہ جتنے علماء ہیں ان میں سے کسی نے ایسا فتوہ نہیں دیا تو یہ تھرک ہوتی ہے کسی قوم سے جب آپ کے دل میں بوز ہوتا ہے نا تو آپ تلاش کرتے ہیں اس کے عیب کو کہیں کہیں سے دھوند دھوند کے نکال نکال کے آپ کیا کرتے ہیں اور تماشا بناتے ہیں اور انہی جیسے لوگ جن کو علماء سے ویسے ہی نفرت ہیں نفرت تو اسلام سے ہے مگر وہ ظاہر کرنی سکتے تو وہ اپنی تھرک علماء پر نفرت کا اظہار کر کے پوری کرتے ہیں ان کو ایک موقع آ جاتا ہے ہاتھ میں اور وہ اس کو اچھال اچھال گئے جنب یہ دیکھو ایسے ہوتے یہ دیکھو ایسے ہوتے یہ دیکھو ایسے تو ٹھیک ہے مزاک اڑاؤ لیکن قیامت کے دن پھر تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا انہی چوروں کے ساتھ انہی اچکوں کے ساتھ ہوگا